ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محجد ناوی میں تشریف ہم آئے ہیں آپ محجد ناوی میں کھڑے ہیں تو دیکھتے کہ آئے ہیں سامنے سے سید نام علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمائے ہیں آپ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ اپنا سر انور جو ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر آت دیتے ہیں تو چونہ شروع کر دیتے ہیں تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کوشتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بلال حبشی نے آج کیا ہے جو کر رہے ہیں آیا کہ ان کے لئے جائز ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں صدیق اکبر بلال حبشی کے لئے تو جائز ہے لیکن آپ کے لئے جائز نہیں ہے آپ تو اکل اور فہم رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو لیکن کیا ہے کہ اگر بلال حبشی کو ہم منع کر دیں روک دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عشق کا مقام اور محبت کا مقام اتنا بلند و بالا ہو گیا ہے کہ سیدنا بلال حبشی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ عشق کیا ہے عشق کی بارگاہ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کی عقل جو ہے نا بظاہر انسان جو ہے نا عقل اس کی کام کا نہ چھوڑ دیتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے مالک ہیں سرورے کونین ہیں تو ان کے لئے جذبات بہت ہیں جتنے صحابہ ہیں وہ سارے صحابہ آپ علیہ السلام کے لئے ایسے ہی محبت والے جذبے رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ سننے والے دیکھنے والے ہمیشہ سلامت رہے ہیں آپ لوگ آپ اللہ اور رب العزت اللہ اور اس کا محبوب آپ سب کے لئے آسانیہ فرمائیں اور آپ لوگ آسانیہ تقسیم کرتے ہیں والسلام